السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفعا اما بعد ناظرین اکرام الحمدللہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں ہم موجود ہیں اس مہینے کو سب سے بہلے اور سب سے بڑھ کر جو خاصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس مہینے سے جو ہے اسلامی جو سال ہوتا ہے جو تاریخ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ وہ سن حجری کہاں سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا بہرحال اس مہینے کی جو سب سے بڑھ کر جو خاصیت اور سب سے پہلی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے اور دیگر عبادتوں کی وجہ سے اور دیگر کچھ واقعات پیش آنے کی وجہ سے بھی اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے اس مہینے کو یاد رکھا جاتا ہے اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا واقعات اس مہینے میں کچھ ایسے پیش آئے ہیں جس میں سے ایک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے شخصیت کو اس مہینے میں جس طرح اجاگر کیا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے بہت خوش آئند ہے لیکن ذاتی طور پر میرا بھی یہ سوچنا ہے کہ ہمیں صرف اس مہینے تک نہیں رکنا چاہیے یا اس مہینے میں ہمیں قید ہو کے نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ سال کے بارہ مہینے ہم تمام صحابہ کی شخصیات اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اخود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی وہ واقعات تازہ رہیں اور ہمارے بچے بھی ان واقعات کے محافظ بن جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے چند واقعات ان کی شخصیت میں جو ان کی زندگی گزری اس میں جو واقعات ہیں ان کو مختصر طور پر کوشش کی گئی ہے کہ ان کو جمع کر کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن مختصر طور پر جمع کرنے کے باوجود بھی وہ ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا ایک مواد ہے اسی لئے فیصلہ کیا گیا کہ مختلف حصوں میں ان واقعات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے تو آئے اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نسب آپ کے والدین اور پیدائش کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی آپ کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں آپ کی کنیت ابو عبداللہ سید شبابی اہل الجنہ اور ریحانت النبی آپ کے لقب تھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین تھے لہذا اس لحاظ سے آپ قریش کا خلاصہ اور بنی حاشم کا عطر ہوئے شجر طیبہ حسین بن علی بن ابی طالب بن حاشم عبد مناف قرشی حاشم ومتلبی آپ شکم مادر ہی میں تھے کہ حضرت حارس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابزادی نے خواب دیکھا کہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اتھر کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں رکھا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ حارس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابزادی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ نے بے اسرار پوچھا کہ کیا خواب دیکھا ہے تو خواب بتلایا گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نہایت مبارک خواب ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور تم اس کو گود میں لوگی چنانچہ کچھ دن و بعد سن چار حجری میں اس خواب کی تعبیر ملی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاشانہ خسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تولد سے رشق گلزار بنا ولادت باسعادت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نو مولود بچے کے کان میں ازان دی گویا اس طرح پہلی مرتبہ زبان وحی و الہام نے اس بچے کے کانوں میں توحید الہی کا سور پھوکا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حالات میں صرف ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کے واقعات ملتے ہیں آپ امام حسنین رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی شفقت فرماتے تھے تقریباً روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے اور دونوں بچوں کو دیکھتے اور پیار کرتے اور دونوں کے ساتھ کھیلتے کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوتے اور کبھی ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے دونوں بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس اور شوخ تھے کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑ جاتے کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھز جاتے کبھی ریش مبارک سے کھیلتے غرزے کے ترہ ترہ کی شوخیاں کرتے جان اسام نانا نہایت پیار و محبت سے ان تفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی تعدیباً بھی نہ چھڑکتے بلکہ حسدیہ کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی سات برس کے تھے کہ نانا کا سائے شفقت سر سے اڑ گیا ناظرین کرام یہاں پر یہ حصہ اختتام وزیر ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے حصے میں اگلی ویڈیو میں آپ حضرات سے دوبارہ ملقات ہوگی اگلے حصے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خلفاء راشدین کے دور میں ان کے اہد میں کیا ان کے ساتھ واقعات رہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ اگلے حصے میں دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ